یہ کتاب ہے عصوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں لقد کان لکن تھی رسول اللہ عصوة حسن کہ تمہارے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو اسی نمونے کو پیش کرنے کے لئے کتاب لکھی گئی ہے ڈاکٹرس عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ نام ہی رکھا ہے عصوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حضور علیہ السلام کے عصوے کو اپنانے کے سلسلے میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن کو اس سے پہلے ذکر کیا گیا اب آگے فرماتے ہیں عظم اتباع عصوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع کا عظم اور پختہ ارادہ کرنا حدیث اِنَّمَ الْآمَالُ بِنْ نِيَاتِ ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرتا تو پہلے کیا ہوتی ہے نیت اور نیت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے ایک بہت بڑے مزرگ ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علیہ ندی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا یعنی عموماً بے نیت ہوتا ہے یعنی کوئی عمل کرے تو اکثر و بیشترہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بری نیت سے عمل نہیں کرتا ہے لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ عمل کر لیں لیکن کچھ نیت نہیں اس نیت ہر عمل سے پہلے کیا ہے نیت کو درست کرے یعنی عمل بھی درست ہو نیت بھی درست ہو کھالی نیت ہونا درست ہونا کافی نہیں اگر کوئی گناہ کا کام ہے اور اچھی نیت سے کر لیں تو اچھی نیت کی وجہ سے وہ برا کام مثلاً مالدار سے پیسہ لے رہا ہے مختلف طریقوں سے ہڑپ کر کے چوری کر کے اور غریبوں کی کیا کر رہا ہے مدد یعنی وہ چوری کر رہا ہے کس لیے غریبوں کی مدد کے لیے تو نیت تو اس کی ٹھیک ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں عمل ٹھیک ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں یہ بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا اس نیت سب سے پہلے تو کیا نیت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور آپ کے طریقوں کو کے اتبا کی نیت کریں حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدد دہلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث اصول دین میں سے اصل اور عظیم اور تمام حدیثوں میں جامع ترین اور مفید ترین ہے بعض حضرات تو اس سے علمی دین کا تہائی حصہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے محددس ہیں امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ ان کی کتابہ ابو دعود شریف وہ فرماتے ہیں میں نے لاکھوں حدیثوں میں سے ابو دعود کو منتخب کیا اس میں چند ہزار حدیثیں ہیں اور فرماتے ہیں پھر ان ہزاروں حدیثوں میں پہلے تو لاکھوں حدیثوں میں سے پھر ان ہزاروں حدیثوں میں سے میں نے چند حدیثیں منتخب کی اگر کوئی ایمان والا ان پر عمل کرے تو کافی ہے اس میں ایک حدیث شاید پہلے در نمبر کی ہے انمال آمال بن نیار کہ آمال کا داروں بدار کس پر ہے نیت پر ہے انسان نیت کر لے کہ بھئے میں نیت کرتا ہوں میں زندگی گزاروں گا اللہ کے لئے میں جیوں گا اللہ کے لئے میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی کوئی کام کروں گا تو یہ دیکھوں گے اس کام کرنے کے اللہ نے اجازت دی ہے کے نہیں اگر نہیں دیا ہوگی تو میں نے نیت کے میں وہ کام نہیں کروں گا اور جس کی نیت انہیں اجازت دی اس میں بھی اچھی نیت کیا کروں گا بعض حضرات تو اس سے علمی دین کا تہائی حصہ کہتے ہیں یعنی تیسرا حصہ ایک بٹا تین بھئی لحاظ کے دین قول عمل اور نیت پر مشتمل اور بعض حضرات نے اس سے نشف علم دین قرار دیا اس ایڈوار سے کہ عامال دو قسم کے ہیں ایک عمل بالقلب دل کا اور دوسرا عمل بال جوار ہے عامال قلب میں سب سے عامال قلب میں نیت سب سے زیادہ افضل ہے اس بنا پر عمل اس نشف علم سے متعلق ہوگا اس بنا پر عمل اس نشف علم نہیں نیت سے متعلق ہوگا بلکہ دونے نصفوں میں بہت زیادہ دراصل نیتی قلبی جسمانی اور جملہ عبادات کی اصل بنیاد ہے اگر اس ایڈوار سے اس سے تمام علم کہیں تو یہ بھی مبالگہ نہ ہوگا کہنے اس تعلیف کی حقیقی گرز و گائد اور مقصد و اہمیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خسائل شمائل آداد اور عبادات کا پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے جو انسانیت کی فلہ اور سعادت کا نصاب کامل بھی ہے اور مکمل ذابطہ حیات بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرائے سنت ہر خطرے مامون اور ہر شائبہ نقص پاک ہے اس نے ہماری سعادت اور کامرانی اور دانش مندی کا فطری تقاضی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور جب اللہ جل شان ہو کی جانب سے محبوبیت کا انعام دینے کا بھی وعدہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر تم محبت کس سے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میرا اتبا کرو کس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا فرمایا یہ ملے گا اللہ تم سے کیا کرنے لگے گا محبت اور جیسے اللہ محبت کرنے لگے وہ اللہ کا کیا کہلائے گا محبوب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہ اور اوصاف سے یاد کرتے ہیں تو اس وصف سے بھی کہ آپ محبوب خدا ہیں اللہ کے کیا ہے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا کیا بنے گا محبوب بنے گا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی یہاں کوئی عالم کوئی بزرگ یہوں کہنے لے کہ مجھے فلان سے بڑی محبت ہے تو کتنی خوشی ہوگی اور دوسروں کے یہاں کتنے فقر کی بات ہوگی اس کے لئے اور یہاں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو گے تو میں تم سے کیا کروں گا محبت اور اتنا نہیں بلکہ تم سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ بھی اس کی برکت سے کیا کروں گا تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا معاف کرے گا اس لئے ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اب جو زندگی گزرے گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک طریقے اور آپ کے عصوہ کے مطابق گزرے گی وہ عصوہ کہاں سے آئے گا اس کتاب کھم اسی نیت کے ساتھ پڑھیں اسی آدمی کے لئے وہی ہے جس نے اس کی کی نیت یہ کتاب کا پڑھنا اور کتاب کا سننا میں پڑھ رہا ہوں آپ میرا پڑھنا بھی عمل ہے اور آپ کا سننا بھی میرے پڑھنے کا مدار بھی کس پر ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ پڑھو گا تو انشاءاللہ آجن نے کی تو اگر میں نے اپنے پڑھنے میں نیت کی کہ میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ عمل کرنا نصیب ہوگا آپ اس نیت کے ساتھ سنیں گے اس کے مطابق کیا کریں گے تو فرما ہے انشاءاللہ عمل بھی نصیب ہوگا اور جب حق تعالی شان ہو کی جانب سے آپ انعام دینے کا بھی وعدہ ہے تو حکم ربانی کا تقاضہ بھی ہے کہ ہمارے تمام آمال فرائض واجبات اور عوامر و نواہی کی تعمیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتی کی نیت سے ہونی چاہیے اور بتقاضہ محبت آپ کے تمام آداب اور خسائل اور سنن یا آدیہ کو بھی شعاری زندگی بنایا جائے اور اس میں اتباع نووی کی نیت اور عظم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل انشاءاللہ مقبول بھی ہو اور انداللہ محبوب بھی ہو دنیا میں حیات طیبہ کا باعث بھی ہو اور آخرت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گرامی کی بدولت میزان عمل میں گناہ بہا اور گناہ قدر بھی ہو اور یہ نیت و عظم ایک اختیاری عمر ہے نیت کرنا کیا ہے اختیاری عمر اور عمر اختیاری کا ہر شخص مکلف ہے اور یہ اس کے لئے نہایت آسان بھی ہے پس رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے سننے سے پہلے اپنے ہر عمل اور ہر اندار زندگی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق عظم کیجئے انشاء اللہ دونوں جہاں کی آفیت کاملہ حاصل ہوگی واللہ المستان آگے شیخ سعادی کے لکھیں مپندار سعادی کے راہ صفا توانیافت جز در پہ مصطفی خلاف پیمبر کسی رہ گزید کہ ہرگز بمنجد نخواہد رسید یہ شیخ سعادی کے ہیں کیا مطلب کہ اے سعادی یہ بلکل مت گمان کر کہ راہ صفا ہدایت کا راستہ تو پاس سکے گا سوائے حضور علیہ السلام کی اتباق اگر تو یوں چاہے کہ حضور کی نہیں ہوگا کہنے خلاف پیمبر کسی رہ گزید پیغمبر کے علیہ السلام کے خلاف جس نے بھی راستہ اختیار کیا تو ہرگز بمنجد نخواہد رسید وہ ہرگز منجد مقصود تک نہیں پہنچے گا تو بس آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم نیت کریں گے کہ ہم زندگی کے ہر ہر شعبے میں حضور علیہ السلام کے نخش قدم کو تلاش کریں گے اور انشاءاللہ اسی نخش قدم کے مطابق کیا گزاریں گے زندگی گزاریں گے اور ابھی میں نے نیچے جو کہا تھا سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو وہ رنگ کیسے آئے گا یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ وہ جو سبغت اللہ والا رنگ ہے اللہ کا رنگ وہ انشاءاللہ ہمارے زندگی میں آج اور ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھے گا جس کا اللہ نے کہہ دیا ہے حکم دیا جیسے اقیم الصلاح نماز پڑھو آت زکا زکا دو قوطب علیکم سیام تم پر روزہ لازم کرا دیا گیا ایسے اللہ ہی کا حکم ہے سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ یہ بھی کس کا حکم ہے اللہ اور اللہ کے رنگ میں رنگ نے کا مطلب کیا ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں کے رنگ میں رنگ گیا تو گویا کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کے گھر والوں کو بھی ساری امت کو اللہ کے رنگ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اصوی حسنہ کے رنگ میں رنگ نہ نصیب کر دے اور ہر طرح کے جو دوسری رنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان رنگوں سے مجھے بھی پاک صاف کر دے آپ حضرات کو بھی ہم سب کے گھر والوں کو بھی اور پوری امت کو اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اس رنگ میں رنگ دے جس رنگ میں رنگ نے اللہ نے مجھے اور آپ کو اور امت کو مکل بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان